پی ایم کسان سمانیدی کی ستریوی کس کے آرے میں صرف دو دن باقی ہے اور ان دو دن سے پہلے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو آپ کا اسٹیٹس چیک کر رہا ہے کہ آپ کا ایفٹیو پروسیڈ یس ہوا ہے یا پھر ابھی بھی نو ہی ہوا پڑا ہے جس طرح کی سے پہلے کچھ لوگوں کا سولوی کس کے دوران یہ ہی ہوا تھا اور اب تک ان کا سولوی کس کا پیسہ نہیں مل پایا ہے تو آپ کو بھی اپنے موائل فان کے مادیم سے یہ چیک کر لینا ہوگا کہ آپ کا ایفٹیو پروسیڈ ابھی یس ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا ہے ویسے تو میں آپ کو بتا دوں 99% سبھی پی ایم کسان سمانید دھارک جتنے بھی الیجیبل ہیں ستریوی کس کے لئے ان سبھی کا ایفٹیو پروسیڈ یس ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موائل فان کے مادیم سے ہی گھر بیٹے بلکل ابھی دو منٹ کے اندر آپ یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ آپ کا ایفٹیو پروسیڈ یس ہے یا نہیں ہے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی ایزی اور آسان پروسیس ہے ماتر آپ کو اس کا رجیسٹریشن نمبر پتا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ریجسٹریشن نمبر نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ آپ اپنے ریجسٹریشن نمبر کو بھی کیسے پتا لگا پائیں گے ماتر آپ کے پی ایم کسان سمبھا نے دی اکاؤنٹ پر جو موائل نمبر لنک ہے صرف اسی سے یہ پھر آدھار کارٹ کے نمبر کی تھوڑ بھی پتا لگا سکتے ہیں دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں چلی دیکھتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے موائل فان کے گوگل پر ٹائپ کریں گے پی ایم کسان سمبھا نے دی اس کے بعد جو پہلا لنک آپ کو پی ایم کسان سمبھا نے دی کی ویب سائٹ کا لنک دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کر دیجئے اب آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو کچھ اپشن ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کے سائٹ میں سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو تین اپشن ملتے ہیں پہلا دے گا نیو فارمر رجسٹریشن دوسرا ہے ایکی ویسی اور تیسرا اپشن ہے نو یور اسٹیٹس تو اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کے سائٹ میں سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپشن مل جاتا ہے اینٹر یور رجسٹریشن نمبر یعنی کہ یہاں پر آپ کو رجسٹریشن نمبر اینٹر کرنا ہوگا تب آپ آگے کا پروسیڈ کر پائیں گے بٹ اگر آپ کے پاس رجسٹریشن نمبر ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے پرابت کریں گے اب یہاں اوپر دیکھ لیجیگا یہاں پر آپ کا لکھا ہوا ہے نو یور رجسٹریشن نمبر تو اس والے اوپشن پر آپ کلک کر دیجیے اب یہاں پر آپ کو آپ کا رجسٹریشن نمبر کو پرابت کرنے کے لیے دو اوپشن ملتے ہیں پہلا رہے گا آپ کا موائل نمبر کے مادیم سے دوسرا ہے آدھار نمبر کے شروع تو سب سے آسان رہے گا تو اس کے بعد Guru آپ اپنے موائل نمبر والے اوپشن کو چُوز کر لیں اور یہاں پر اپنا موائل نمبر enter کریں گے اور یہ جو کیاپچا کوٹ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ یہاں پر enter کریں گے اور اس کے بعد get موائل اوٹی پی والے اوپشن پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ کے رجسٹری موائل نمبر پر ایک اوٹی پی آ جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں پر enter کریں گے اب یہاں پر getcht doc کے لیے ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کا registration number یہاں پر آپ کی screen پر آ چکا ہے اور اس کے آگے آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو اس پرکار سے آپ اپنے registration number کو نکال سکتے ہیں اب اس کے بعد اسی number کو یہاں سے آپ copy کر لیجے اب یہاں پر back واپشن پر click کر دیجئے اب اس کو screen کو تھوڑا سا اوپر کے سائٹ میں scroll کریں گے اور know your status واپشن پر آپ کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کا registration number جو آپ نے ابھی copy کیا تھا اس کے ہاں پر paste کر دیجئے capture code یہاں پر آپ fill کریں گے capture code fill کرنے کے بعد get otp واپشن پر click کر دیجئے اب ایک بار پھر یہاں پر بھی آپ کے پی ایم کسان سمبھانے دی register number پر otp آئے گا login کرنے کے لیے اس otp کو یہاں پر enter کریں گے and then get data پر آپ click کریں گے اب آپ دیکھیں گے پی ایم کسان سمبھانے دی کا account آپ کا login ہو چکا ہے یہاں پر آپ کی آپ کی جتنی personal informations ہے وہ سب یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اب اس کو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ میں scroll کرنے کے بعد آپ کو ایک option ملتا ہے eligibility status اس پر آپ click کریں گے یہاں پر آپ کو صرف تین چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں آپ کا land seeding آدھار bank account seeding اور آپ کا ekyc status یہ تین چیزیں آپ کو اگر green color میں yes میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا fto proceed بھی yes ہوئی چکا ہوگا اب یہاں پر آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو account ہے وہ بلکل newly create کیا پینڈنگ ہے وہ بھی اس بار آنے والی اور اسی کے ساتھ میں ستریو بھی کسٹ بھی ان کی آنے والی ہے تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ ستریو بھی کسٹ کے لیے ان کا fto proceed yes ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب اس کو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ میں scroll کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے latest installment details یہاں پر لکھا ہوا ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سولو بھی کسٹ ان کی پینڈنگ میں تھی جو کی سولو بھی کسٹ ان کو مل چکی ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے fto proceed یہاں پہ yes دکھائی دے رہا ہے کسٹ number one پر کیونکہ ان کا سولو بھی کسٹ سے ایک مہینہ پہلے registration ہوا تھا تو ان کے لیے جو پہلی installment رہے گی وہ سولو بھی کسٹ ہے تو یہاں پر آپ کو installment number one دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر ہم installment number two check کر لیتے ہیں جس سے ki ستریو بھی کسٹ کا idea لگ پا ہے کہ ان کی ستریو بھی کسٹ کے لیے fto proceed yes ہوا ہے نہیں ہوا ہے اب آپ دیکھ لیجی installment number two ہم نے یہاں پہ select کر رکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے fto proceed یہاں پہ یہاں پہ yes ہو چکا ہے اور payment status میں یہاں پہ ان کا waiting for approval by state لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے case میں بھی اگر ایسا ہے تو مان کے چلئے definitely 100% ستریو بھی کسٹ کا پیسہ 18 جون 2014 میں آپ کو پرابت ہو جائے گا جتنی بھی کسان ایسے ہیں جن کا یہاں پر waiting for approval by state لکھ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ستریو بھی کسٹ کے لیے selection ہو چکا ہے بس موٹی جیسے ہی اپنے remote کا button دبائیں گے اور آپ کے خاتے میں پیسہ آ جائے گا اب جتنے بھی پی ایم کسان سمبانیدی دھارک ایسے ہوں گے جن کا یہاں پر fto proceed yes ابھی بھی نہیں ہوا ہے اور no لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے آپ اس کو yes میں کر سکتے ہیں اس کا بلکل perfect طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنی next ویڈیو میں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی subscribe کر لیجئے اور bell icon کو بھی press کیجئے گا جیسے کہ جیسے ہی ہماری اگلی ویڈیو آئے گی fto proceed no کو yes میں کرنے کی آپ کو اس کا notification ترند مل پائے گا تو بلکل اسی آسان سے process کی ترہو آپ بھی گھر بیٹھے اپنے mobile phone کے مادیم سے اپنے status کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کے پی ایم کسان سمبانیدی کے registration نمبر کو بھی پراب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں آپ کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے smart shop youtube چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو please ایک بار subscribe ضرور کیجئے اور bell icon کو بھی press کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے